اچھا جاج وہ ہو سکتا ہے جسے دکھ خود دیکھے ہو دکھ سہے ہو دکھوں کو جانتا ہو گربت کے قریب رہا ہو گربت کو دیکھا بھی ہو کون بچائے گا پاکستان مزدور طلبہ اور کسان ہم جدو جد پر یقین رکھتے ہیں کل بھی رکھتے تھے آج بھی رکھتے ہیں اندھا بھی رکھیں گے یہ نگران حکومت تو ڈراما کر رہی ہے اسے یہ تو ان کے پلے تو کوئی نا اختیار ہے نہ یہ کر سکتے نہ ان کو کیسا ہے بزنجو صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم ظلفقار علی بھٹو سے بذاکرات کانے سے ڈرتے ہیں بذاکرات کے بعد پتہ چلتا ہمارے ہاتھ کی انگلین ہی رہ گی جی اسلام علیکم پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہے ظلفقار علی بھٹو سے دیکھر اب بلاول بھٹو زرداری تک جو ہے ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ رہا ہے ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں حبیب اللہ شاکر صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں وقالت اور سیاست کو دونوں کو الہدہ رکھ کر نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ پرکھا جا سکتا ہے نہ جان چاہ جا سکتا ہے دونوں لازموں ملزوم ہیں ایک اچھا سیاسی ورکر اچھا وکیل بھی ہو سکتا ہے اور ایک سیاسی ورکر اچھا جاجبی ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے کیونکہ سیاسی ورکر نے کافی دکھ دیکھے ہوتا ہے اور اچھا جاجب وہ ہو سکتا ہے جس نے دکھ خود دیکھے ہو دکھ سہے ہو دکھوں کو جانتا ہو گربت کے قریب رہا ہو گربت کو دیکھا بھی ہو پرکھا بھی ہو وہ انصاف ہمیشہ کر سکتا ہے وہ سب چانچل جسٹس بھی کرے گا پارٹی نے عزت دی جاجبی بنایا اور عوام نے بکلا نے عزت دی دو دفعہ بار کونسل کا میمبر بھی بنا فائی کورڈ کا صدر بھی بنا یہ بکلا نے عوام نے اس میں یقینا میری سیاست کا دخل تھا میں نے طلبہ کی سیاست بھی کی ہے اور جو آدمی طلبہ کی سیاست کرنا جانتا ہے وہ مضامت کر سکتا ہے جد و جید کا راستہ ہمارا راستہ ہم جد و جید پر یقین رکھتے ہیں کل بھی رکھتے تھے آج بھی رکھتے ہیں اندہ بھی رکھیں گے کیونکہ قرآن کا بھی یہ فرمان ہے لیسا لانسانا اللہ ماسا ہر ایک کے لیے اتنا جتنے کے لیے وہ محنت کرے کون بچائے گا پاکستان مضدور طلبہ اور کسان ہم جد و جید کرتے تھے جیسے ایک فلسفر نے ایشیا کے بہت بڑے فلسفر نے بڑے استاد تھے بڑے پڑے لکھے تھے خوت ہو گئے آج آج چینہ جو کچھ ترقی کر رہا ہے ان کی بیسے کر رہا ہے انہوں نے ایک بات کہی تھی سٹرگل فار یونٹی یونٹی فار سٹرگل تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اس لیے ہم سمجھ دیں یہ اتحاد طبقوں میں ہونا چاہیے ساسی پارٹیوں میں جو اتحاد ہے یہ تو اقتدار کے لیے ہوتا ہے اگر عوام کے مسائل حل کرنا ہے عوام کے دکھوں کا مدعبہ کرنا ہے اس سسٹرم کو تبدیل کرنا ہے تو پھر اگر مہگائی بے روزگاری کو ختم کرنا ہے اگر بڑھتے ہوئی ظلم اور جبر کو ختم کرنا ہے بے انصافی کو ختم کرنا ہے پھر اتحاد عوام کے درمیان ہونا چاہیے عوام کے مقصد طبقوں کے درمیان ہو چاہیے جس کا ہاتھ گراری میں جاتا ہے مدعب کا مسئلہ وہ جانتا ہے جو صبح اٹھ کر چار بجے دردی کا سینہ چیٹا ہے وہ کسان کا مسئلہ جانتا ہے تو یہ کسان اور مدعب اور طالب علم ہم دے سمجھتے دے کٹھے ملکے ان کو اس ٹرگل کرنی چاہیے ہم آج بھی اسی ٹرگل پر کرنے پر کہنا کر رہے ہیں یہ نگران حکومت تو ڈراما کر رہی ہے یہ تو ان کے پلے تو کوئی نہ اختیار ہے نہ یہ کر سکتے نہ ان کو پیسا ہے ان کا کوئی تعلق ہے ایک زمانے میں بزنجو صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم ظلفکار علی پوٹوں سے بذاکرات کرنے سے ڈرتے ہیں مذاکرات کے بعد پتہ چلتا ہمارے ہاتھ کے انگلین ہی رہ گی ایک ہاتھ ملاتے ہیں ہاتھ ملانے کے بعد پتہ لاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کے انگلین ہی ہے تو ہم سے سب کوئی لے جاتے ہیں وہ شملہ معادہ میں گئے سات جولائی سیونٹی ٹو کو پانچ زار باب باب بیلہ کبھی لے آئے شکرگر کا ریگستان کا ہم نے واپس کیے چولستان کا یہ واپس کیا پانچ زار کبھو بھی لے آئے نہ بیدار قیدی بھی لے یہ تو کریٹر ہیں نہیں اندرہ گاندی ایک اچھی سیاستدان تھی بہت بھوری نہیں تھے وہ نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ بہلنا کامی طور پر بھی اس اچھی شورت تھی تو اس سیاستدان سے جو ذلفقہ علی بھٹو جیسا جب مذاکرات کرے چاہے پانچ دن رہیں یا چھے دن رہیں اس مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کروا آئے تو اس سے بڑھ کر اور کون مو میں وطن ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر اور کون پاکستانی ہو سکتا ہے جو ذلفقہ علی بھٹو صاحب تھے تو یقینا پاکستان سے پیار بھی کرتے تھے پاکستان سے بھی پیار کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے بھی دھرتی سے بھی دھرتی ماتا سے جو بندہ پیار نہیں کرتا وہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا ہے دھرتی ماتا سے پیار کرنا چاہے کسی اقلی سے تعلق رکھتا ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کے فتح لگاتے ہیں کہ نہیں یہ خارج ہے خارج نہیں کر سکتے کیونکہ دھرتی سے پیار کرنا خبال وطنی پر شامل ہے اور خبال وطنی کا تعلق جمہوریت سے بھی ہے خبال وطنی کا تعلق محبت اور پیار سے یہ تھے عبیباللہ شاکر صاحب ان کے ساتھ ہم نے زبردست قسم کی گفتگو کی ہے آخر میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھ کر آگے بھی شیئر کر دیں کیونکہ آپ کے ایک سبسکرپشن سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا بہت فائدہ ہو جائے گا